موسیقی جہاں آئے دن ٹیچر آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور اس کا خامیازہ اس سکول میں پڑھنے والے بچوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے آپ کو خندروی گاؤں کا سرکاری سکول تو یاد ہی ہوگا یہ وہی سکول ہے جو کچھ دن پہلے ویوادوں میں تھا جس کے گیٹ کے باہر کرامینوں نے دھرنا تک دیا تھا اب یہ سکول ایک بار پھر سے ویوادوں میں ہیں اور اس بار کیا نیا ویواد سکول میں اپچا ہے یہ دیکھنے کے لیے سب سے پہلے اس ریپورٹ کو آپ دیکھیں موسیقی لگتا ہے خندرائی گاؤں کے سرکاری سکول کا ویوادوں سے پڑھانا ناتا ہے جو ٹوپنے کا نام نہیں لے رہا یہی وجہ ہے کہ ایک بار پھر سے سکول ویوادوں میں ہے جو ایک دوسروں پر ہی ایک کے بعد ایک ایفہ یار درش کروا رہی ہیں دراصل شنیوار کو دو بار مہیلہ ہیلپ لائن پر شکایت کی گئی شنیوار کو ایک شکشکہ نے مہیلہ ہیلپ لائن نمبر ایک شنی نور ایک پر فون کر سکول کے ہی ایک شکشک پر ابھد ربھاشتہ کا پریوگ اور چھے چھاڑ کا ماملہ درش کروایا جبکہ دوسرے شکایت میں ایک شکشکہ نے چار شکشکوں سمیت ایک شکشکہ پر مارپیٹ اور ابھد ربھاشتہ کے استعمال کا حاروخ لگایا ماملے کی جانکاری دیتے ہوئے تھانا پربھاری قلدیب دیشوال نے بتایا کہ پولیس کو دو شکایتیں ملی ہیں اور ان پر جانچ کی جا رہی ہے جو بھی جانچ میں سامنے آئے گا اس پر سخت کاروائی کی جائے گی دراصل خندرائی سکول پچھلے کچھ وقت سے ویبادوں میں رہا ہے اور اس کی وجہ سکول کا شکشکہ ہے سکول کے شکشکوں کی آپت میں ہی نہیں بنتی جس کی وجہ سے آئے دن سبھی ایک دوسرے کی شکایت کرتے رہتے ہیں اتنا ہی نہیں پچھلے دنوں تو گرامیروں نے شکشکوں سے تنگ آ کر سکول پر تالہ بھی جڑ دیا لیکن اتنا سبب ہونے کے بعد سکول سٹاف میں کوئی بگلاو نہیں ہے بہرحال پولیسیہ کاروائی چل رہی ہے لیکن ان سب کے بیچ جو پیس رہے ہیں وہ ہیں سکولی بچے جن کا بھوشت ویبادوں کی وجہ سے مجدہار میں نظر آ رہا ہے ہجانہ نیوز کے لیے گوہانہ سے آرون کی ریپورٹ تو یہ ریپورٹ ہم نے آپ کو دکھائی ہے اور ساتھی اس ریپورٹ کے ذریعے یہ اس پشٹ ہو چکا ہے کہ اس سے پہلے بھی اس سکول کے اندر اس طریقے کی گھٹنائیں ہو چکی ہیں اور جو ٹیچرز ہیں ان میں آپسی مدبھید بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے پربحاویس کا بچوں پر پڑ رہا ہے لیکن ایسا کیوں ہو ہمارے سمدھا تھا آرون کمار ہمارے ساتھ فلائن پر جھوٹ چکے ہیں جرہاں ان سے ہی پورے معاملے کو لے کر تفتیش سے جرہاں جانکاری لیتے ہیں آرون کمار کیا اس پر جانکاری ہے اور کیا ابھی تک اپ ڈیٹ ہے جو بالکل میں بتانا چاہوں گا جس طرح سے ایک اندرائی سکول ہے اس میں دیکھے کچھ ماہ پہلے ہی جو ہے یہ بیواد ایک طرح سے اپن ہوا سکول میں ایک شکشک دھمپتی ہے اور جو سکول میں جو انیس کاف ہے ان کے بیچے نازانے کس طرح کا مطبید ہے اور کس طرح کی کاریہ پرنالی یہاں پر اس سکول میں ہے جس کے چلتے آئے دن تھانے میں شکایت ایک شکشک درج کراتا ہے وہ شکشک ان سٹوڈنٹس کو پھر کیا شکشہ دے گا وہ شکایت درج کراتے ہیں ایک دوسرے کی اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ بچوں کی پڑھائی جو ہے وہ پوری طرح سے پردھاویت ہوتی ہے اسی بیواد بھی پلتے گرانینوں میں بھی پچھلے کچھ دنوں پہلے سکول کے گیت پر تالہ جڑ دیا تھا تاکہ کہیں نہ کہیں شکشکوں کو ایک سبق ملے کہ آپ اچھے سے پڑھائی کرائیں بچوں کی لیکن دیکھیں اس کے باوجود بھی یہاں پر صدرہ نہیں ہے اور ابھی جو نیورتمان جو آبی پرنام جو آئے ہیں وہ پرنام بھی اتنے سنتوں شمک نہیں ہیں جو کہہ سکے گی سکول کہیں نہ کہیں اپنا سکرے سے کام کر رہے ہیں تو سکول پرنسپل کا اس پر کیا کہنا ہے آرون دیکھیں سکول پرنسپل نہیں ہے ان چار ایک شکشک ہیں جو برافی کے ہیں ان کو بنایا گیا ہے لیکن وہ پوری طرح سے وہ کسی بھی بات کا صحیح سے جواب نہیں دے پا رہے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک سکول میں ہی کاریئر تھے ہیں تو وہ بھی کوئی سنتوں شمک جواب یہاں پر نہیں دے پا رہے ہیں جس کے وجہ سے پولیس کو آئے دن سکول کے چکر لگانے پڑتے ہیں کہیں نہ کہیں پولیس جو ہے اس معاملے میں بیسک بنانے کا کام کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو ہے معاملہ سلط جائے اور شکشک جو ہے سہی دن سے کام کریں لیکن اس میں کمی کہاں پر ہے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دنپتی جو شکشک ہے وہ وہاں پر کام کرتے ہیں لیکن ان کے اوپر بھی شکایت سامنے آئی تھی اس سے پہلے بھی ایک بار تالہ جڑا گیا تھا بیفاوقوں کی دورہ تب آخر شکایت کن سے تھی کن ادھیاپکوں سے شکایت ہے آخر جو سکول کا ایک طبقہ ہے شکشکوں کا ایک دھڑا جو کہہ سکتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو شکشک دنپتی ہے یہ چھوئی سے سکول میں آتا نہیں ہے سمیہ پر کام نہیں کرتا ہے جبکہ جو شکشک دنپتی ہے وہ کہتا ہے کہ وہ میٹھ اور کیمکسٹری کلاسز وہ لیتے ہیں اگر وہ یہاں پہ سکلے جاتے ہیں تو یہاں پہ کون ان کو پڑھائے گا اگر وہ نہیں پڑھاتے تو بچوں کو جو بچے ہیں تو کس طرح سے ان کی پڑھائی پوری ہو پائے گی اور وہ صحیح سے اپنا کام کرتے ہیں لیکن اس کے بازیود بھی جو ہے سکول میں اس طرح کا مطبید ہے کہ آئے دن ایک دوسرے جو پرتنز کسے جاتے ہیں اور ایسے چھیڑ کھانے کے لیکن کتنا بڑا معاملہ ہے ایک شکشک جو ہے وہ معاملے در بگراتا ہے کہ چھیڑ کھانے سکول میں ہو رہی ہے سکول کے بھیتر یہ آپس میں مدبید ادھیاپگوں کا آخر ہے کیا اور یدی اس کو لے کر اس سے پہلے بھی کیونکہ اب یہ بھاوق سامنے آئے تھے اور انہوں نے سکول میں تالہ جڑ دیا تھا یدی نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے تو آخر آدھیکاریوں تک اس کے بارے میں جانکاری نہیں دی گئی کیا ہاں جی جی ہاں جی جی ہلو جی ایشور جی آپ کی آواز مل رہی ہے آپ اپنی بات رکھیں ہاں آپ جانکاری چطی تھی جی میری آواز مانچ رہی ہے آپ تک آپ پتھ میں انسان من مٹھا چاہتا ہے جی جو کرے شکورے دون دن میشی جی بھی کیا آپ پڑھانے آری ہے وہ پڑھانے آری ہے تو یہ یہ جانکہ ہے کہ یہ پڑھا ہے ہاں آپ پڑھا ہے ہاں آپ پڑھا ہے ہاں 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 لیکن دوسری طرف جو دوسرا دھڑا ہے وہ بار بار جو شکایت کر رہا ہے کیا واقعی میں اس میں کسی طریقے کا تتھے ہیں صحیح ہے وہ باتیں صحیح ہے صحیح ہے جب میں شارہ شہدہ دوسری طرف جو دوسری طرف جو دوسری طرف جو ایک وہ ملت پر انسان آجا وہ بھی اپنی دوسری طرف جو پڑھا ہے لیکن اس سے کیا بچوں کی پڑھائی پر بھاوط نہیں ہو رہی اب 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 تو پریشان ہی ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ جب سکول میں پڑھنے والے بچوں کی جب مارکس اچھے نہیں آئیں گے تو ظاہر طور پر ان کا بھوشیہ کیسے سفرے گا یہ سوال بھی ہوگا تو کیا اس تو آپ بھی پنجایت صدق سے ہیں تو پریشانی تو آپ تک بھی پہنچ چکی ہے تو کیا اس کو لے کر آپ نے بھی شکایت کی ہے یہ بھاگ تک یہ بھاگتے ہیں کہ ہم نے طرح کن پنچ چکا جانتے ہیں وہ کنوانی کن کو پڑھا ہوں گے جی ہم جی چلی بہت شکریہ ایفور جی کارکر میں جڑنے کے لیے لیکن ہمارے سمدھاتا آرون کمار ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ گاؤں کے سرپنچ اس وقت ہمارے ساتھ کارکرم میں جڑ چکے ہیں بہت سواگت ہے سرپنچ صاحب آپ کا کارکرم میں پرمز جی بہت سواگت ہے آپ کا یہ جو پورا معاملہ سامنے آیا ہے رکھتا ہے شاید سمپرک ٹوٹ گیا ہے لیکن ہم واپس اپنے سمدھاتا آرون کمار کی طرف رکھ کر لیتے ہیں آرون جس طرح سے پورا معاملہ سامنے آیا ہے دراصل اس سے پہلے بھی جانکاری مل رہی تھی شاید آرون سے بھی ہمارا سمپرک ٹوٹ گیا ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ جس طریقے سے خندروی گاؤں کا یہ سرکاری سکول ہے نہ صرف پہلی بار بلکہ اس سے پہلے بھی کئی بار اسی طریقے کے معاملے اس سکول سے سامنے آ چکے ہیں تو یہ بہت ساری شکایتیں حالانکہ سکول کے بیتر سے ہیں لیکن وفاگ آخر اس پر کیا قدم اٹھاتا ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا اور کیا بھی تک شکایت وفاگ تک پہنچ پائی ہے یا نہیں یا ابھی تک یہ جو مسئلہ ہے وہ سکول لیول تک ہی چھوڑ کر رکھا ہوا ہے یادی نوبت اس اسطر تک آ چکی ہے تو یعنی کی اب شکایت عدکاریوں تک بھی کی جانی چاہیے اور سکول انچارج ہمارے ساتھ رامفل کارکرم میں جڑ چکے ہیں رامفل جی کارکرم میں بہت سواغت ہے آپ کا سب سے پہلے ہم سکول کے بارے میں جو شکشکوں کے بھیتر آپس میں ہی جو مدبھید بنا ہوا ہے کیا وہ پورا مسئلہ ہے حالانکہ سرپنچ صاحب ہمارے ساتھ کارکرم میں جڑے پنچائت صدق سے اور تمام لوگ ہمارے ساتھ کارکرم میں جڑے ہیں کیا آپ کا اس پر کہنا ہے سکول کے اندر ٹیچرز کا آپس میں مدبھید اور بار بار اس کو لے کر پولیس کے پاس شکایت پہنچنا اس سے پہلے سکول پر تالہ جڑ دینا اور بیبھاوکوں کے دوارہ آکر یہ ہو کیا رہا ہے سکول میں سر یہ جو دو پکش ہیں ایک تو دیل اندر اس کی وائس اور دوسرے پکش بھی جیسے منیشہ ہے یا اس کے شاہد جو بیٹھتے ہیں تو منیشہ میڈم تلک کا کہنا ہے کہ میرا یہ تین کے دوارہ ویڈیو بنایا تو اس دن جیسے کاری آدم بیٹھے ہوئے تھے تو دیون دل جی کا کیمرہ ہون تھا اور وہ میری سے بات کر رہی تھے اور میڈم کو جیسے بلاا گیا تو ان کا بھی وہ کو سائد ویڈیو بنا رہے تھے تو اسی آدارت میں میڈم نے شکایت کی اور انہوں نے قرار کی طرح نے بھی یہ ویڈیو بناتے لیے میں نے دیکھتے ہیں ایک طریقے سے انہوں نے یہ بات کری تھی نہیں رامفل جی ایک چیز یہ جرہ بتائیے کیونکہ اس سے پہلے بھی جب سکول کی چھوی پہلے سے ہی دھمل ہو چکی ہے خراب ہو چکی ہے ایسے میں یہ ویڈیو کو لے کر اور شکشہ کی عدی ایسا کریں گے تو کیسے ہوگا کیا ابھی تک بے بھاگ کے عدھکاریوں تک یہ بات پہنچی ہے پولس تک تو بات پہنچ چکی ہے لگتا ہے شاہد سمپرک ٹوٹ گیا ہے لیکن بہت سارے سوال ہیں اور انہیں سوالوں کا جواب تلاشنے کی کوشش کریں گے کیونکہ اسکولوں کے اندر بچوں کو پڑھانے کے لیے ان کا بھوشے سوال نے کے لیے ان کو اسکول میں پھیجا جاتا ہے لیکن شکشک جب آپس میں ہی لڑتے رہیں گے مدبید ان کے بیچ اسی طریقے سے رہے گا اور یدی اس طریقے سے کام ہوں گے اسکول کے اندر تو آخر بچوں کو ہم آخر شکشہ کیسی دیں گے سوال یہی ہے رک رہیں ایک چھو مرے کے بعد آپ سبی کا سواگت ہے تو سوال یہی ہے کہ ٹیچر کے لڑائی اور اس میں پس رہے ہیں سکولی بچے اور ایسے میں سوال یہاں پر یہ ہے کہ آخر بچوں کا بھوشے کیوں ان کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے ادھیاپکوں کے بیچ کا آپسی ویواد لیکن ایسے میں سکول میں پڑھنے والے جتنے بھی بچے ہیں وہ اس سے پرپاویت ہو رہے ہیں اور اس کی شکایت نہ صرف پہلے کی جا چکی ہے بلکہ اس بار بھی یہ شکایت کی گئی اور یہ مانا گیا کہ اس بار کی شکایت سے شاید یہ حالات بدل سکیں دراصل آپ کو ایک بار پورا ایک بار فٹ سے مسئلہ بتا دیتے ہیں خندروی گاؤں کے سرکاری سکول کا یہ ویواد ہے اور سالوں پرانا یہاں اس سکول کا ویوادوں سے ناتا رہا ہے دراصل اس سے پہلے اس سکول پر ابی بھاوکوں نے بچوں کا جب ریزلٹ سامنے آیا تو اس کے بعد سکول پر تالہ جھڑ دیا اور یہ کہہ کر یہ ویروت کیا کہ سکول میں پڑھائی بچوں کی صحیح طریقے سے نہیں ہو پا رہی ہے دراصل اس سکول کے اندر دو گھٹ بن چکے ہیں اور اس بات کو سپشٹ ہر کوئی کر رہا ہے یعنی کہ اس سکول کے اندر یادی ٹیچرز دو گھٹوں میں بٹ کر کام کریں گے تو آخر کیسے بچوں کی پڑھائی ہو پائے گی کیا ہم ان کو شکشہ دے پائیں گے کیا ہم ان کو نیتک آدھار پر جو شکشہ ہم دینے کی بات کرتے ہیں آخر وہ کیسے دے پائیں گے اور جب دو گھٹ یعنی کہ دو شکشک آپس میں بھڑنت ہوتی ہے ان کی مدبید ہوتا ہے اور مسئلہ پرستانے تک پہنچتا ہے تو آخر یہ کیسی ایک ایمیج شکشکوں کے بنے گی سٹوڈنٹس کے دماغ پر ان کے من پر یعنی کہ بچے آخر کیسے جو رسپیکٹ ہوتی ہے ایک ادھیاپک کے لیے ان کے من میں آخر وہ کیسے دے پائیں گے لیکن یہاں دوسری طرف سوال یہ بھی ہے کہ لگاتار جب پچھلے لمبے سمیسے اس اسکول کا ریزلٹ بھی خراب آ رہا ہے تو آدھکاریوں تک آخر اس بارے میں کیا باتیں نہیں پہنچ رہی ہیں یا پھر جو اسکول کا سٹاف ہے وہ آ کے اوپر آدھکاریوں تک باتیں نہیں پہنچا رہا ہے یا پھر جو پنچائد کے لوگ ہیں آخر کیا اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کھنڈ شکشہ آدھکاری پرمجید چہل اس وقت ہمارے ساتھ کارکروں میں جڑ چکے ہیں پرمجید جی کارکروں میں بہت سواگت ہے آپ کا سب سے پہلے ہم یہ گوہانا کے ایک خندروی گاؤں کا جو سرکاری سکول ہے جو کہ پہلے بھی ویوادوں میں رہا جس پر ادھیاپکوں نے آ کر تالہ جڑ دیا تھا لیکن ایک بار پھر سے یہ سکول ویوادوں کے خیرے میں آ چکا ہے دراصل یہاں پر شکشک آپس میں دو گھٹ بنا کر لڑائی کر رہے ہیں اور مسئلہ تھانے تک پہنچ چکا ہے کیا آپ تک اس بارے میں کوئی جانکاری پہنچی ہے ابھی ہم جی ہم جی یہاں یہ جو ٹیچر ہیں ایک دوسرے کی ویڈیو کلیپ تیار کرتے ہیں موبائل فون سے تو یہاں وہ کہتے ہیں ٹیچر کے آتے زیادے کومنٹس پاس کرتے ہیں ہمارے اوپر دوسرے ٹیچر جو ہیں جی تو یہ معاملہ جیدہ چک شہدی کاری کے سنگیان میں بھی ہے انہوں نے ان سے میٹنگ بھی کی تیسر سٹاپ ایمبر سے سکرواہر کو گوانا میں تو انہوں نے کہا تھا کہ میں زب تک بھی سکول کی ویژیٹ کروں گا تب تک سکول کا کوئی بھی غابر نہ کہیں تھانے میں جانا ہے نہ کہیں کوئی بھی بات کرنا ہے میں آ کے سارا جو معاملہ دیکھوں گا کہ سکول میں ٹھیک ہے سکول ٹائم میں آ کے لیکن پرمجید جی آپ کیا یہ نہیں مان رہے ہیں کہ سکول میں یادی شکشک اس طریقے سے آپس میں لڑیں گے اور اس طریقے سے ویڈیو بنائیں گے ایک دوسرے کا تو اس پر بچوں کا کیا پرباو پڑے گا پرٹیکل پرباو ہے ٹیچر نے تو یہ کام کرنے نہیں چاہیے ہم اسکول میں پڑھانے کے لیے آتے ہیں کہ یہ پارٹی باجی کرنے کے لیے آتے ہیں بچوں پرٹیکل پرباو پڑے گا یہ تو تو کیا اس پر کوئی ایکشن بھی لیا جائے گا یا پھر کوئی جانچ کمیٹی بنائے جائے گی تاکہ جو دوشی ہیں یا پھر جن کی طرف سے اس میں لاپروائی ہے جو لگتا ہے کہ جن کی غلطی ہے اس پر کیا ان کے اوپر قدم اٹھائے جا سکتے ہیں بلکل سو پرسنٹ کے کاروائی ہوگی جیلی شکشک سرادی کاری کے سنگیان مانگا میں آ کے خود اس معاملے کو دیکھوں گا اور جو بھی دوشی ہوگا اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی سکول کو جو ہریں کہ آپ کو اکھڑا نمانے دیا جائے گا بچے کو پڑا جائے گا یہاں پی چلی ایک بار پھر سے ہم آپ سے دوبارہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دن بعد آپ وزٹ کریں گے تو ہم امید کرتے ہیں کہ جلد سے جلد آپ سکول کا وزٹ کریں اور اس کے بعد جو بھی اس میں دوشی ہوگا اس کے خلاف سخت سے سخت قدم اٹھائیں کیونکہ بات بچوں کے بھوشے کے بہت شکریہ پر ہم جی جی کارکر میں جڑنے کے لیے تو یہاں لگاتار ہمارے ساتھ کئی ادھکاری بھی جڑے اور جن سے ہم نے اس پورے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش بھی کی لیکن مسئلہ بچوں کا ہے بچوں کے وشے کا ہے اور ایسے میں کیسے ان بچوں کا بھوشے سدھارا جائے سوال یہ بھی ہے لیکن امید کی جا رہی ہے کہ جلد ہی اس مسئلے کا سمدان ہو سکے گا فلال خاص قبر میں اس نہ ہی آپ دیجئے اجازت نمشکار موسیقی